ہلو دوستو میں کوستو بکی شفیر میں آپ کا سواغت کرتا ہوں ہم بات کر رہے ہیں شیوہ ٹریلوجی سیریز جو امیش نے لکھی ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ایمورٹلز آف میلوہا اس کتاب کا ڈسکشن کیا تھا آج ہم دسیکریٹ آف دناغاز اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے انوروت کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اپلوڈ کیا ہوا میرا ہر ویڈیو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس پہنچ جائے The Immortals of Meluha میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے شیوہ جو نیلکنٹ ہے وہ Meluha میں رہنے آتا ہے ان کے ٹرائب کے ساتھ یہاں آنے کے بعد ان کا میشن ایک ہی ہوتا ہے To find evil جو برائی ہے, problem ہے Meluha کا اسے کھوجنا اور اس کو قتم کرنا لیکن Meluha میں آنے کے بعد شیوہ کو پتا چلتا ہے کہ سب Meluha یہ ناغاز کو ہی evil مانتے ہیں برا مانتے ہیں اب ناغاز یہ شاریرے کروپ سے وکرت ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو Meluha میں کوئی جگہ نہیں ہوتی شروعات میں شیوہ کو بھی ایسی ہی لگتا ہے کہ ناغاز ہی برے ہیں لیکن ان کی جب مدویڑ ہوتی ہے ناغاز سے تب ان کو پتا چلتا ہے کہ ناغاز ویسے نہیں ہیں وہ برے نہیں تو اگر ناغاز برے نہیں ہیں تو برا کیا ہے کیا ہوتی ہے برائی تو ہمارے شیوہ کے من میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ برائی کے ہونے میں اس کے اسطیتوں میں بھی کوئی ادیش ہوتا ہے آپ سوچئے جب ہم دھرم کی بات کرتے ہیں religion تو ہمارے سامنے کیا آتا ہے بکوان spirituality code of ethics صحیح معنی میں زندگی جینے کا ایک راستہ لیکن آج اگر دھرم کی بات کرے تو ٹی وی پر نیوز پیپرس میں ہم کو کیا دیکھتا ہے ہم کو دھرم کا یہ چہرہ دیکھتا ہے آج اگر آپ سوچے تو دھرم کا روپ یہ اس طرح دیکھتا ہے کیا دھرم پہلے سے ہی برا تھا ایسا تو نہیں تھا یہ جو دھرم کا برا روپ ہے یہ اس کی اچھائی سے ہی آیا ہے اسی طرح شیوہ کے بھی دھیان میں آتا ہے کہ اگر اس کو ملوہ کی برائی کھوجنی ہے تو اسے دیکھنا پڑے گا کہ ملوہن سوسائیٹی میں سب سے اچھی چیز کونسی ہے یہی سوال لے کے شیوہ آگے نکلتے ہیں تب ان کے سامنے ایک اور سوال آ جاتا ہے تو اگر ہم یہ مان لے کہ اچھائی اور برائی یہ ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہے تو ہم سمجھ پائیں گے کہ جو دھرم پہلے اچھا تھا وہی دھرم آج ایک رودر روپ لے کے ہمارے سامنے آیا ہے مینس اور انس کی اگر بات کرے تو اگر مینس ہی انس بن جائے تو ہمیں برائی دکھنا شروع ہو جاتی رام اور راون ہر کسی میں اگر ہے تو پھر ساری بات آ جاتی ہے کنسپٹ آف بیلنس پر آپ اگر نیچر میں دیکھیں گے تو کوئی بھی چیز ہنڈرڈ پرسن پیور ایسی نہیں ہے ہر چیز میں بیلنس ہے آپ میتھولوجی کی اگر بات کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو دیکھتا ہے کہ اردھناری شور اور این اور یانگ یہ چائنیز فیلوسفی ہے ہمارے یہاں میل اور فیمیل ان کا کومبینیشن ہی شیوہ یہ مانا جاتا ہے اسی لیے اسے اردھناری شور کہتے ہیں چائنیز فیلوسفی میں بھی ین اور یانگ ایسی دو انرجیز مانی جاتی ہے کہ جب وہ ساتھ میں آتی ہے ان کا جو بیلنس ہوتا ہے وہی زندگی کو اچھا بناتا ہے تو دوستو یہ جو بیلنس کا کونسپٹ ہے کیا یہ کونسپٹ ہمارے سماج کو دیش کو یا جسے ہم سبیتہ کہتے ہیں سیویلائزیشن اس کو بھی اپلائے کرتا ہے امیش کہتے ہیں کہ ہاں سیویلائزیشن یا سبیتہ بھی دو ارکار کی ہوتی ہے جن میں بیلنس ہونا ضروری ہے تو پہلا ہے مسکولین یہ سیویلائزیشن کیسا ہوتا ہے کنچسٹنٹ اینڈ ریلائیبل یہ ہوتا ہے آرڈر اینڈ ڈیفنیٹ دیفنیٹ ڈیسپلین ہے اور ایک دشا ہے جس میں وہ سیویلائزیشن بڑھ رہا ہے یہ صرف چائنہ ہی نہیں آپ اگر دھیان دیں گے تو یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ بھی اسی طرح بیہیو کرتا ہے لیکن یہ سیویلائزیشن جب ڈیکے کی طرف بڑھتے ہیں مطلب وہ پرانے ہو رہے ہیں تو ایسی جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فینیٹیکل بن جائے ریجیڈ بن جائے اور وائلنڈ بن جائے آپ دیکھئے چائنہ میں یہ سائنس اور یہ سیمٹمز آج دیکھتے ہیں کہ چائنیز سیویلائزیشن بہت ریجیڈلی ہماری ان کی مائنوریٹیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے بارڈرز پہ اگریسیو ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس میں سے ان کی انسیکیورٹی دیکھتے ہیں دوسرے ایکسٹریم پہ انڈیا جیسے سیویلائزیشن ہوتے ہیں جن کو فیمنین کہا گیا ہے یہ سیویلائزیشن ہوتے ہیں جو فریڈم اور کرییٹیوٹی کو سیلبریٹ کرتے ہیں یہ سیویلائزیشن دیورس ہوتے ہیں کوئی اگزیسٹنس میں بلیو کرتے ہیں مطلب these سیویلائزیشن are open and these are harmonious tolerant سیویلائزیشن ہوتے ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیویلائزیشن جب پرانے ہو جاتے ہیں یا ڈکے ہونا شروع کرتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں ڈکیڈنٹ اور کرامل یہاں پہ چلتا ہے ایٹیٹیوٹ یہ جو ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں فالو ہوتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ tolerant ہو چکے ہیں کہ کچھ بھی چلتا ہے کرپشن بھی ہم مان لیتے ہیں لیکن دوستو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ بیلنس ضروری ہے تو پھر imbalance ہوتا ہی کیوں ہے کیوں اچھائی سے ہی برائی کا جنم ہوتا ہے امیش کہتے ہیں کہ you truly are your own worst enemy اس کا مطلب آپ خود ہی آپ کے سب سے بٹی دشمن ہو اس statement کا application global level سے individual level تک کیا جا سکتا ہے آپ دیکھئے climate change آپ دیکھئے technologies سے ہونے والے دشپری نام جس چیز کو humanity نے progress مانا وہی چیز آج ہمارا problem بن چکی ہے آپ individual level پر بھی دیکھیں گے تو ہماری progress میں سب سے بڑا obstacle یہ ہمارا خود کا attitude ہی ہوتا ہے ہمارے شیوہ کے context میں بھی ایسا ہی ہوا جب وہ میلوہنس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ میلوہ کے لوگ ہی ان کے خلاف کام کر رہے تھے آپ آج کی سماج میں بھی یہ دیکھ سکتے کہ coronavirus اس سے لڑنے کے لیے government یا private agencies آپ پولیس لیجئے آپ ڈاکٹرس لیجئے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سب سے بڑا opposition یہ جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہمارے سماج کے انہی لوگوں سے جن کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر کتاب میں امیش کہتا ہے کہ لوگ خود کی مدد نہیں کرنا چاہتے سماج خود کی مدد اگر نہیں کرنا چاہتے پھر بھی آپ جس position پہ ہو آپ کا جو کام ہے اس کام کو آپ کو کرتے رہنا ہے مگر دوستو لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں لوگ خود کا ہی یا سماج کا نقصان کرتے ہیں کیا وہ اچھے یا برے ہوتے ہیں امیش کہتے ہے کہ nobody is good or bad they are strong or weak اس مائنے میں اگر آپ سوچ تو کوئی انسان جو برا مانا جاتا ہے تو وہ برا ہوتا ہے یا نہیں یہ subjective judgment ہے لیکن وہ انسان weak ہوتا ہے اس کا خود پہ اتنا اچھا control نہیں ہوتا وہ خود کو صحیح راستے پہ نہیں لے کے جا سکتا اب اتحاس کی بات کیجئے اس میں ہٹلر اور گاندی جی یہ دو ایگزیمپل لیجی ہٹلر اور گاندی جی دونوں کی موت گولی کھا کر ہوئی ہٹلر نے خود کو گولی داگی اور گاندی جی نے کھلی چھاتی پہ بھگوان کا نام لے کے گولی کھائی اگر ہٹلر کی بات کرے تو بہت سٹرونگ نیتا تھے چاہتے تھے تو بہت اچھا کام کر سکتے تھے لیکن آخر میں ان کا جو کرم تھا اس کی ریسپونسیبلیٹی وہ نہیں لے پائے جب سامنے موت آئی تو انہوں نے خود کو گولی مارنا ہی اچھا سمجھا گاندھی جی کے اگر بات کرے تو انڈیپنڈنس کے بات جو چاہیے وہ پوزیشن مل سکتی تھی لیکن پھر بھی دنگو سے پیڑت لوگ ان کے لئے آخر تک کام کر پائے اور انہوں نے خود کے جو کرم تھے اس پہ ان کو وشواز تھا اس کی ریسپونسیبلیٹی انہوں نے لی اسی لئے جب موت سامنے آئی تو بھگوان کا نام لے انہوں نے بہت courageous bravely وہ گولی کھا لی اب اسی لئے آپ کو سمجھے گا کہ سوامی ویوی کانند ایسا کیوں کہتے تھے تو یہ جو سٹرن ہے یہ کیسے بنا سکتے ہے اس میں گاندی جی نے ہی ہمیں راستہ دکھایا ہے وہ کہتے ہیں truth میں hurt you but it will set you free so friends اسی کے ساتھ آج کا یہ session ختم ہوتا ہے میں آپ سے like share اور comment کیجئے اس ویڈیو پر پھر میں حضر ہوں گا تیسرے پارٹ کے ساتھ thank you take very good care of یوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی